بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حبر جو چین اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کے لئے پہلی دفعہ ایک بڑے عرصے کے بعد ایک بڑے ہائی لیبل پر پروپاگنڈا ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے چین کی بھی غلطی زفعہ ہے اور اب چین نے اس پر رد عمل بھی دیا ہے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں ہوا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافلی کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی پنجاب میں اور دوسری ملاقات پاکستان تحریک انصاف کی اے ان پی کے ساتھ ہوئی دونوں ملاقاتوں میں فرق کیا ہے اور دونوں ملاق ملاقاتوں میں کیا تیپ آیا گیا اور جو عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کا ووٹ ابھی آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے موشن آف نو کانفیننس ڈینائی کی اور وہ بڑے اعتماد سے جیتے اس سے پاکستان کی ایکانومی کو اور ان ایجنسیوں پر جن پر الزامات لگائے جا رہے تھے ان کو کیا فائدہ ہوا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور آخر میں جو پنجاب میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور اس پر کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ نے پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے ناظرین ابھی مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ آپ ہمیں ایک تھپڑ ماریں گے تو ہم آپ کو دس تھپڑ ماریں گیا کسی بہت اگریسیف تھی وہ انہوں نے ساتھ الزام بھی لگایا کہ ابھی جو عمران خان صاحب جو جیتے آپ کو پتہ ہے عدم اعتماد کا ووٹ انہوں نے وہ موشن جو ڈیکلائن ہوئی اور وہ خان صاحب become successful اس میں انہوں نے یہ لگایا الزام کہ دو ایم این ایس کو گولڑا موڑ کے پاس کنٹینرز کے اندر بند کر کے حکومتی جو ایم این ایز ان کو رکھا گیا تھا انہیں باہر نہیں آنے دیا گیا اور اسی انداز میں انہوں نے الزام عمران خان پر ڈائریکٹ نہیں لگایا انہوں نے الزام لگا دیا ایجنسیوں پر انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو انہیں فوکس الیکشن جتوانے میں عمران خان کو نہیں بلکہ ملک کی سالمیت پر کرنا چاہیے گا اب ان کے الزامات میں دو چیزیں ہیں ایک انہوں نے جو کہا ایک تھپڑ مارنے پر دس تھپڑ تو یہ اگریسیف پولیسی یہ ہارے ہوئے شخص کی نشانی ہوتی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کہیں کہ جو باہر ہوا غلط ہوا کیوں ایک وزیراعظم لیول کا بندہ ہے ایک عام کارکن کو لاتے مار رہا ہے یا اس سے تھپڑ کھا رہا ہے تو یہ مطلب اس لیول تک بات گئی کیوں انہیں تو اس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے کارکن تو کسی بھی جماعت کا ہو اس کا ایک خاص قسم کی منٹیلٹی ہوتی ہے اپنی لیڈرشپ کے بارے میں تو یہ چیز انہیں سوچنی چاہیے دوسرا یہ دو ایم این ای اس پر شبلی فراز صاحب نے بہترین تجزیہ انہوں نے اپنا تفسرہ کیا انہوں نے کہا یہ دو ایم این ایز کے اگر آپ بات کر رہی ہیں تو آپ ان دو ایم این ایز کے نام بتا دیں اس میں کیا مشکل بات ہے آپ نام بتا دیں وہ لوگ یا تو اس کو ریجیکٹ کریں گے ایکسپٹ کریں گے ایجنسیوں پر آپ نے الزام لگایا ایجنسیاں تو اس دوران جب یہ الزامات لگا رہی ہیں آپ ایجنسیاں تو شمالی وزیرستان میں آپریشنز کر رہی ہیں اتنی بڑی بڑی ان کو جو انٹل ملی ہیں انفرمیشنز ملی تھی ان کی بیس پر تین انہوں نے بڑے کمانڈر جو وہاں پر انہوں نے کھڑ گئے اور آٹھ جو تھے سامپ جو چھوٹے تھے وہ کچل دیئے گے اب آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا آپریشن کرنے کے لئے ایجنسیوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں اور دوسری بات ہے اگر ایجنسیوں کے پاس یہ ٹائم ہوتا تھا کیا وہ تین مارچ کو وہ سب کچھ نہ کر لیتے جو یہ کروانا چاہ رہے تھے مطلب جو یہ سوچ رہے تھے کیسا ہوا ہے اور یہ پھ اس کا جو آپ دیکھیں انہی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے ان کی جو برگیڈ بنتی آگے وہاں پر کام زیادہ خراب ہوتا ہے منصور علی خان بڑے اچھے دوست ہیں بڑے قابل قدر ساتھی ہیں لیکن جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے عورتوں کے دنوں میں انہوں نے بات کرنی شروع کر دی کہ کس طرح اور یہ کلچر انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سولہ سال کے لونڈے لپاٹے بھیڑیے بنے ہوئے مطلب ان کے الفاظ کا چناؤ انتہائی غلط اور یہ بات سولہ سال کے لونڈے لپاٹے صرف طرح انصاف میں نہیں ہر جماعت میں موجود ہے میں پاکستان طرح انصاف کے نوجوانوں کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں انہیں یہ سوچنا چاہیے بلکہ دیکھیں انہوں نے ایک اینکر کی بات کی جی غریدہ فاروقی صاحبہ تو ان کی آپ دوہزار سترہ کی اسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ ایک بچی کو انہوں نے کس طرح اپنے گھر میں ملازمہ کو حب سے بیجا میں رکھا پھر سیشن کورٹ نے چھاپا مار کے اس کو برامت کیا آج وہ ایسی ایسی سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں جی کہ عورتوں کے حقوق اور یہ دیکھیں ظلم ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ وہ تو انہیں خود سوچنا چاہیے منصوری خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آپ مکمل طور پر پارٹی نہ بنیں آپ پسند کرتے ہیں ایک لیڈرشپ کو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ کی ایک سوچ ہے ایک رائے ہے ایک نظری ہے لیکن اب یہ نہ کہیں کیونکہ تحریک انصاف کے یہ بچے بھی پاکستانی ہیں مسلمی نوم کے بھی بچے پاکستانی ہیں اسی طرح جے یو آئی ہو یا کوئی جماعت بھی ہو ان سب کے جو مرضی چوائس ہے جس مرضی لیڈرشپ کے ساتھ وہ چلنا چاہیے ان کی مرضی اب یہ ایک موب کلچر اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کٹھے ہو کہ جب ساری تین چار جماعتوں کے کٹھے ہو جائیں تو وہاں کوئی انہوں کو فساد تو پھر ضرور پڑتا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے سپیس ایک دوسرے کو دے کر ایک دوسرے کو ٹائم دے جگہ دیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی بات سننے تحمل کریں منصور علی خان جس انداز میں ایک پارٹی بن کر مریم نواز صاحبہ کا بیانیاں آگے بڑھانے اس چیز پر لوگوں کو بڑی تشویش ہوئے انہیں اس چیز کا سرح خیال کرنا چاہیے اتنے سخت الفاظ ایک انکر کو جو رزانہ پروگرام میں آپ انباعس ہونے کا دعویٰ کریں تو پھر لوگ اس چیز پر جو ہے وہ بات نہیں مانتے اب پروگرام کے نیچے لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں پاکستان مسلمی مینون کے لوگوں کی کہ آپ گالیاں چیک کرنی ہے تو اب پروگرام کے نیچے دیکھ لی جائے گا اسے پہلے دیکھ لیں تو یہ ضروری نہیں ہے وہ بے شک نہیں اسے کوئی فرم نہیں پڑتا یہ ان کی رائے ہے اپنی اپنی تربیت ہے جس طرح مرضی اس کو اظہار کریں اچھا پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کے لئے ابھی پہلے میں آپ کو بتاؤں واقعہ کیا ہوا ہے واقعہ کیا ہوا ہے کہ ایک ویڈیو آئی ہے منظر عام پر جس میں ایک لڑکی ناچ رہی ہے ڈانس کر رہی ہے اور اس کے نیچے کیپشن جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ آپ اپنی جو ہجاب کو اٹھاؤ اپنی آنکھوں کو دکھاؤ میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اب یہ چین کے جو سفارت خانہ ہے اس کے جو کلچرل ونگ ہے اس کے جو سفارت اہلکار ہیں انہوں نے زیانگ کی ہیں انہوں نے یہ بات کی ٹوٹر پر ٹویٹ کی ہمیں انگریزی میں سے کہتے ہیں آف تا ہجاب ان شو می او فیس اب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں لیکن اس سے پاکستانیوں کا سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں اسلام سے جڑے ہوئے ہر بندے کو ہجاب کے متعلق تو بات ہمیں پسند نہیں آتی کسی صورت میں نہیں آتی ہجاب کے متعلق بات پردے کے متعلق بات تو اس پر لوگوں نے بڑا سخت ردے مل دیا چین نے بڑی اکلمندی کی فوراں ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ان کو سمجھ آگئی کلچرل ونگ ہے ان کے کلچرل ونگ میں بھی یہ اکثر اوقات اس طرح کے بلنڈرز ہوتے ہیں ابھی دیکھیں ٹرکش پرائم منسٹر ایران کے ساتھ دوستی بنا رہے ہیں تعلقات بہترین کر رہے ہیں لیکن جب وہاں کاراباہ کے ارمینیا اور اس کے تنازع کے دوران تو وہاں نے نظم پڑھ دی جو کہ ایران کی الیدگی پسند تنظیمیں بڑھتی ہیں تو انہیں احساس ہوا بعد میں بلایا گیا معاملہ رفعہ تھا غلط فہمیاں ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کو اٹھا لیا گیا اب یہ مین ہیڈلائن تھی آج کی اندوستان کے سب اخباروں کی مین ہیڈلائن تھی کہ جی چین اسلام کے مخالف ہو گیا چین نے پاکستان میں اسلام دشمنی کا کام کر دیا ایسا نہیں ہو رہا چین اپنے ملک میں جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے اس پر ہم اس پر واشکاف الفاظ میں اس پر اس کو کنڈیم بھی کیا ہے اور یہ جو انہوں نے کام کیا اس کو بھی ہم کبھی بھی اس کو وہ نہیں کہا کنڈول نہیں کر سکتے لیکن بات ہی ہے اس کو کنڈول کوئی بھی نہیں کر سکتے کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتے اسلام میں مانا مذہب ہے لیکن یہاں پر منافقت کی گیم ہو رہی ہے ہم انہیں لاعلمی کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی گنجائش دے دیتے ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں تھا انہیں پتہ نہیں تھا انہیں اس چیز کی معافی دے دیتے ہیں لیکن یہ کہ ٹھیک ہم اسے استیفہ مانگنا چاہیے چینی حکومت اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ کچھ میں ضرور نظر آ جائے گا قابلی کی قیادت کی ملاقات بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ پہنچ کے وہاں انہوں نے چودری شجاعت صاحب کی خیریت پوچھی حاصل زرداری صاحب پر پیغام دیا اور ساتھ ہی ووٹ مانگ لیا چودری صاحب نے کہا نہیں جی ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ہم بڑے وزہدار لوگ ہیں ہم ایک دفعہ وعدہ کر لیں توڑتے نہیں ہیں تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم آپ کی ان امیدوں پر پانی پھیر رہے ہیں تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے بڑے پیار سے محبت سے بات ختم ہوگی اب ہوگا کیا اب یہ اللہ ہی جانتا ہے دلوں کے راز اللہ کو پتا ہے اچھا دوسری ملاقات خٹک صاحب کی اے ان پی سے اور اے ان پی نے کہا ہے ہم آپ کو ووٹ دیں گے حالانکہ اے ان پی پی ڈی ایم کے ساتھ ہی ہمیشہ اب یہ چیز آپ یاد رکھئے گا چودری نے کہا ہم نہیں دیں گے اور اے ان پی نے کہا ہم پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دیں گے اب ان دونوں سٹیٹمنٹس کو دونوں پارٹیز کو ذہن میں رکھے گا ابھی جب آپ کے چیئرمن سینور کے الیکشن آئیں گے اس وقت پر چلے گا گے مسئل میں گیا اور یہی چیز ہے شو آف ہینڈ اب شو آف ہینڈ کلیر ہونے چاہیے آپ کس کے ساتھ کھڑیں کس کے ساتھ نہیں منافقت نہیں ہونے چاہیے آخر میں پنجاب کی آپ کو پتہ ہے وہاں پر سیاست میں تقدیلی کی بات بار بار کی جاتی یہ بار بار دے فس سے پنجاب کی ان کی نظر میں ہر ایک کی کیونکہ آپ پتہ ہے پنجاب میں ایک ویکس پوائنٹ اسمان بزدار ہے بولنے کا مسئلہ پرزنٹیشن سکلز کا مسئلہ ہے وہ باہر آکے مائک نہیں توڑ سکتے اچھل کود نہیں سکتے شور نہیں مچا سکتے علاقے کام انہوں نے بڑے سے بردست کی ہیں آپ دیکھیں نا کہ جو میٹرو اور یہ اورنج ٹرین اور انسانوں کے جو کریڈٹ ہیں آپ مانگتے ہیں کہ شہباز شریف کو دیں تو یہ جو ابھی گوگل پر سڑکیں آ رہی ہیں گلیاں آ رہی ہیں اندرونے شہر لاہور کی وہ کیا ورلڈ بینک نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے وہ بھی تو اسمان بزدار نے بنائی ہے اور بھی بڑی چیزیں بہت سارے سے کام ہیں لیکن اسمان بزدار کھٹکتا ہے اس کو ہٹانا ضروری ہے اور چاہتے ہیں کہ چودری سرور اس کی جگہ لے لے اب چودری سرور سب کے لئے ایکسیپٹیبل بن جائے ہیں لیکن پنجاب کی وزارت کے لئے بہت سے امیدوار ہیں بہت سے امیدوار ہیں چودری سرور امیدوار ہیں چودری پرویز امیدوار ہیں مونس علی بہت اتنے زیادہ سارے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام اسی لئے عمران خان کے لئے صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو ہٹا کے تو بڑے رام سے کسی اور کو پلیس کر دیں ان کو ہٹانا جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ وہ ہاتھ ہٹاتے جائیں گے تو نیچے سے سپرنگ نجم مارنے سارا لوچل کے باہر آجان ہیں تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہو جائے گا پنجاب کی سیاست اسی لئے عمران خان نے عثمان بزدار کو لگایا کہ ساری پارٹیاں چھوپ ہیں نہ آپ کا نہ ان کا تو پنجاب کی سیاست میں عید کے بعد شاید کچھ تھوڑی بہت تبدیلی آئے ابھی چیف سیکرٹری پنجاب کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو پہلے ہٹا کے دیکھا جائے گا کہ کیا سین بنتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ عثمان بزدار کی باری آئے گی لیکن میرا خیال ہے عمران خان اس کو جتنا زیادہ زیادہ کھینچ سکیں کھینچتے رہیں گے اور اب ان کو حالکہ جو ان پر الزامات لگاتے ہیں جی عمران خان جو ہے فوج کے وہ نمائندے ہیں عمران خان ان کی بات نہیں مانتے اس بات پر بالکل بھی نہیں مانتے یہ بات بڑی اندر کی بات انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ چینج کر کے دیکھ لیں تھوڑا ان کی ماننے بات عمران خان نے انکار کر دیا برحال یہ آنے والے وقت میں آپ کو مزید جو اب سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں چیئرمنٹ کے اس پر آنے والے دنوں میں مزید انشاءاللہ بات چیت کریں گے اگلی ویڈیو تک لیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ